سرگودہ کے بعد رکھتے ہیں بھلوال کا جہاں سموک کے خطرات کے پیشن نظر شہرگیوں میں اگاہی فرام کرنے کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار کا اختتام وقت پر ہوا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بگ نیوز کے نمائندے کمر زمان انقلابی سے جن انقلابی اگاہ کی جگم زید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی ابو بکر بھلوال میں سموک کے مزرسرات سے بچاؤں کے لیے منقضہ گاہی سیمینار کی صدارت اسسسٹن کمیشنر محمد عثمان گنین کی جبکہ محکمہ سید ریسکو کے افسران اور سکولوں کے طلبہ و طالبات مختلف شعبہ زندگی کے سرکردہ شخصیات نے شرکت کی سیمینار سے کتاب کرتے ہوئے اسسسٹن کمیشنر کا کہنا تھا کہ ہماری پہتیاتی غیر صحت مندانہ اقدامات کی وجہ سے موسمی تبدیلی ارونما رہے ہیں جن کا کمیازہ سلاب اور موسمی بارشوں اور خوش کسالی کی صورت میں بکھتنا پڑ رہے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ کسان اپنی فصلوں کی باقیات کو جلانے کی بجائے دیگر ذرائع سے طلب کریں بٹا مالکان جدید زگزگ ٹکنالوجی کو استعمال میں لاکر محولیاتی حلودگی سے بچنے کی کوشش کریں کیوں نہ کہ سموگ انتہائی خطرناک ہے اس سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں حکومت ایسے تمام افراد کے خلاف قانونی کا روائی کرے گی جو بھی حکومتی ادایات پر عمل درامت نہیں کرے گا سیمینار سے کتاب کرتے ہوئے ریسکو افیسر سید محمد نظیر کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی اور اپنے اہل اخانہ کی جانے بچانے کے لیے سموگ کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی شہری کورا کرنے کی بجائے دیگر ذرائع سے طلب کرنے کی کوشش کریں بہت شکریہ انقلابی تفصیلات سے اگاہ کرنے کا